بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے نام محمد راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں راشد الفٹی دوستو آج کا ہمارا موضوع انتہائی افسوسناک ہے وہ اس لیے کہ آج کل جو کچھ کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اپنی جیب بھرنے کے لیے کر رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں حمد عاظم قادری کی جو لاہور کے بہت ہی مشہور و معروف ناتخان ہیں آپ لوگوں نے ان کی بہت سی ناتیں سنی ہوں گے بہت سے کلام سنی ہوں گے لیکن ایک بہت زرہ کلام گردش کرنے والا جو اس کا ہے کہ ان کا منگتا ہوں مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ خدا کا خیال کر لو محمد عاظم کیا تمہیں موت نہیں آنی اب ایک میفل میں گیا وہاں پہ زور لگا لگا گیا ہیں کہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے اس میں کوئی شک نہیں ہے جو شخص اس ذات کا منگتا ہو گیا کہ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی رزق دینے والا ہے وہی مال دینے والا ہے وہی جان دینے والا ہے وہی جان لینے والا ہے جب سب کچھ اس ذات نے دینا ہے تو ہمیں پھر کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی اب کلام میں تو ہم ایسے دعوے کرتے ہیں کہ انہی کے منگتے ہیں تو اسی میفل میں ڈاڑر سلمان میس بھائی صاحب میں انہیں بہت قدر کرتا ہوں بہت ہی جید عالم ہے تو وہ بیٹھے تھے تو وہ بھی ان کا کلام سن رہے تھے اب انہوں نے کئی دفعہ انہیں سمجھایا بھی ہے کہ بیٹے دعوے نہیں کرو عمل بھی کرو اگر عمل نہیں کرنا تو پھر خالیاب سرکار کی کہ ہم تو سنا بیان کیے جاؤ لیکن ناو ہی نہیں کرو انہوں نے کہنے لگے بھائی میں اس بھائی صاحب آپ تو جناب نوکر ٹوکی میں تو نمبر بن جا رہے ہیں آپ ہر بات ہمیں ڈوکتے ہیں تو ڈٹس آپ نے بڑے سمجھایا بھی آسے بھائی بات سنو آپ بچے میں تمہیں سمجھانے کی بات کر رہا ہوں اب وہ کہتا ہی لوڑی اس میں کونسی بڑی بات ہے کہ انہوں کا مانگتا ہوں میں نے کلام پڑھتے تو آپ اس پر اتراز کر رہے ہیں پھر آپ نے وضاحت کی اتراز بنتا ہے بھائی وہ اس لیے کہ جب تم اس محفل میں آنے سے پہلے جب آئے تھے آنے سے پہلے تم نے چالیس ہزار پین سے نماز مکوا لیا ہے آپ جا رہے صاحب نے جب انہوں نے سنجھایا بھائی کلام پڑھو اللہ کے نبی کا کلام پڑھو لیکن دعوی نہیں کرو اللہ کے نبی کی حمد و سنا بیان کرو جو تمہارا کام ہے لیکن اس ٹیج پہ آگے دعوی کرنے کا فائدہ باپ نے بات سمجھے تھی اشارتاً یہ بات سمجھ جاؤ لیکن خیر اس سے سمجھ نہیں آئی اب اس نے سوال کر دیا کہ میرے کلام میں کیا خرابی ہے مجھ میں کیا خرابی ہے جو صاحب نے بڑے عدب سے بڑے احترام سے کہا کہ بیٹے میرے بات سنو جب تم اس محفل میں آئے تھے آنے سے پہلے تم نے چالیس ہزار پر اپنے اکانڈ میں مکوا لیا کہ مجھے اڈوانس لے دو بھائی پھر تم کس جس کے منگتے رہ گئی ہو تمہیں صرف اور صرف نوٹوں سے پیار ہے تم نوٹوں کا منگتے رہ گئے ہو یہ سب جھوٹے دعوے کرتے ہیں اس چیچ کے اوپر آکے کہ میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہوئے نہیں دیتے اور جو شخص اس ذات کا منگتا بن گیا اسے واقعی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی وہ دعوے نہیں کرتے وہ عمل بھی کرتے ہیں ناظرین مجھے ان سے مجھے محمد آزم سے کوئی رنجش نہیں ہے لیکن دکھ ہوتا ہے ایسی باتیں سن کے جب یہ لوگا ڈوانس لینے کی بات کرتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں چاریس ہزار روپے ایسے اسی محفلوں میں کہیں جہاں پہ دو دو لاکھ روپے سے نے لیا لاکھ لاکھ روپے سے نے ڈوانس مو گیا ہے ایک لاکھ سے ان کی بری شروع ہوتی ہے ساتھ میں جناب انہوں نے اپنے ٹھکواز رکھتے ہیں بھئی آہ ڈائری چیک کرو میرے بس ٹائم ہے کہ نہیں کوئی ایک تمہاری تم ہو کون مجھے بتاؤ بھئی تو اللہ کے نبی کی بھی ہم دو سیاہ سنا بیان کرے ہو تم دیکھتے ہو میرے پاس ٹائم ہے کہ نہیں جب روزے قیامت ہوگی تم اللہ کے نبی کے ہے حضور جب پیش ہوگے تم اللہ کے نبی کو کیا جواب دوگی کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا بھی سنا بیان کرنے کے لئے بہت سے لوگ فون کرتے ہیں بھئی ٹائم نہیں ہے ڈائری فول ہے کچھ بھی فول نہیں ہوتا صرف کیا ہے کہ اپنی ڈیمانڈ بڑھاتے ہیں کہ ہماری ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے میں لمبی بات نہیں کروں گا یہ میرا پارٹ بند تھا اس بندے کا اکسپوس کرنے کے لئے آج میں نے صرف بات کی ہے اور میری نیکس ویڈیو میں میں آپ کو پراپر اس کے ثبوت دکھاؤں گا کہ انہوں نے کتنا کتنا اڈوانس لیا ہے ہر میفل سے اور کتنا ہی ان کے ہوتی ڈیمانڈ ہم نے اپنے اتنا اڈوانس دینا ہے باقی میفل میں آنے کے بعد جو ہماری جو ہمیں پیسے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ہوں گے پھر بعد جو آپ نے ہمیں نظر آنا دینا وہ بھی آپ کی خوشی ہوتی ہے یعنی کہ ایک محفل سے جب آنے سے لے کے جانے تک کم ہم دو لاکھر پہ لے جاتے ہیں تو پھر کہاں کے منگتے رہے گئے ہیں ناظرین اگر آپ میری اس بات سے متفق ہے جو میں بات کر رہا ہوں تو کارنی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ جو میں نے بات کی ہے غلط ہے یا سچ ہے اگر یہ لوگ ایکسپوز نہیں کریں گے ہم لوگ انہیں ایکسپوز نہیں کریں گے تو یہ لوگ ہمارے معاشرے میں دیمک کی طرح ہمارا معاشرے کو کھا جائے گی اور ہم واہ واہ کرتے ہیں جناب انہیں جناب لاکھوں پر اڑا رہے ہیں ایسے پھیک رہے ہیں جیسے پتنی کتنا سواب و کام ہی یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ کے نبی کے سنا بین کر رہے ہیں ہم دینے کو تیار ہیں لیکن دعوے جب کرتے ہیں پھر اس پر عمل بھی نہیں کرتے ہیں میں انشاءاللہ اس کی نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں گا ویڈ پروف کے ساتھ کہ انہوں نے کیا کچھ کیا اور کیا کچھ نہیں کیا تب تک لیم انہیں اجازت دیجئے